اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سادیاز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو مشین کے تمام حصوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے تاکہ آپ کو مشین کو سمجھنے میں مدد ملے مشین کے اس اوپری والے حصے کو بازو کہا جاتا ہے یہ والا حصہ عام طور پر گلائی نمہ ہوتا ہے مشین کے اس حصے کو مستہ کہا جاتا ہے اس کے نیچے تمام آلات نصب ہوتے ہیں جو مشین کو چلنے میں مدد دیتے ہیں مشین کے اس حصے کو دھاگے کا لیور کہا جاتا ہے یہ دھاگے کی روانی کا ذمہ دار ہوتا ہے مشین کے اس حصے کو دستی پہیا کہا جاتا ہے اس میں دو خصوصیات ہونے چاہیے ایک تو یہ آسانی سے چلتا ہو دوسرا چلنے میں آواز پیدا نہ کریں مشین کے اس والے حصے کو بھئیا کی گراری کہا جاتا ہے اس میں اگر پیچ کو ڈھیلا کر دیں سو یہ حرکت نہیں کرے گی اور مشین کے اس والے حصے میں ہم بابن میں دھاگہ آرام سے بھر سکتے ہیں مشین کے اس حصے میں ہم نلکی کو لگاتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے سلائی کر سکیں مشین کے پاس ایک اضافی کیل ہوتا ہے ہم یہاں پر نلکی لگاتے ہیں تاکہ آرام سے بابن میں دھاگہ بھر سکیں مشین کے اس والے حصے کو تکلا کہا جاتا ہے اس والے حصے میں بابن لگاتے ہیں اور اس والے حصے کو دبانے کے بعد آرام سے دھاگہ بھر سکتے ہیں بخیہ متعین کرنا والا پرزہ اس پرزے کی مدد سے ہم بخیہ متعین کرتے ہیں ان میں جو نمبر دیئے گئی ہیں اس پیش کی مدد سے ہم بخیہ کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں پریشر فوٹ یعنی دباؤ والا پیر یہ کپڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اگر ہم اسے نیچے رکھیں گے تو یہ کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اگر ہم اسے اوپر اٹھائیں گے تو آسانی سے اس کے نیچے سے کپڑا نکال لیں گے مشین کے اس والے حصے کو پریشر بار لفٹر یعنی پیر اٹھانے والا پرزہ کہا جاتا ہے یہ دباؤ والے پیر کو کنٹرول کرتا ہے مشین کے اس والے حصے کو دباؤ کم یا زیادہ کرنے والا پیش کہا جاتا ہے یہ دھاگے کے دباؤ کو کم یا زیادہ کرتا ہے مشین کے اس والے حصے کو دھاگا کسنے والا پرزہ کہا جاتا ہے یہ دھاگا تنگ یا ڈھیلا ہو تو اس کو الٹی یا سیدھی طرف گھومانے کے بعد ہم دھاگے کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹینچن سپرنگ اس میں جو ڈسک لگی ہوتی ہے ساتھ والی یہ والی اس میں ہم دھاگے کو ڈالتے ہیں تو آرام سے دھاگا صفائی سے آتا ہے سارے جب اسے دھاگا گزارنے کے بعد اس میں سے جب ہم دھاگے کو گزارتے ہیں اس والی چیز کو دھاگے کی کیل کہا جاتا ہے مشین کے اس والے حصے کو نیڈل بار کہا جاتا ہے یہاں پر ہم سوئی کو لگاتے ہیں مشین کے اس والے حصے کو سوئی کسنے والا پیج کہا جاتا ہے اگر ہم نیسے بہت زیادہ کس دیں گے یا ڈھیلا چھوڑ دیں گے یا تو سوئی ٹوٹ جائے گی اگر ڈھیلا چھوڑیں گے تو سوئی نیچے گر جائے گی اسے مناسب طور پر کسنا ضروری ہے مشین کے اس والے حصے کو جامت اکتی کہا جاتا ہے یہ نیچے کے تمام حصوں کی حفاظت کرتی ہے مشین کے اس والے حصے کو متحرک اکتی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اسے آسانی سے آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں اور شیٹل میں اسے ڈبی کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اس طریقے سے مشین کے اس والے حصے کو جو علیدہ ہوتا ہے پھرکی کے ڈبی کہا جاتا ہے اس میں جو یہ پیچ ہے یہ پھرکی سے دھاگہ نکالنے میں مدد دیتا ہے پھرکی یعنی بابن اس میں دھاگہ بھرا جاتا ہے اور ڈبی میں ڈالنے کے بعد اسے شیٹل میں لگا دیا جاتا ہے لگ گیا ہے شیٹل شیٹل میں ڈبی اگر آپ کو نام یاد کرنے میں مشکل پیش آئے تو آپ اس تصویر کی مدد سے نام بھی یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں